سفرِ ظلم میں رہ رہ کے یہ عادی تھی صدا بابا دیستا چلو دھٹتا ہے دمبا اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام والمحمد والی الطاہرین اللہ ازہب انکم الرجس اہل البیت والطاہر وقوم تطہیر اللہ ہم اسوالی علی محمد والی محمد وعجیل فرج عزیز ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تماموں کا پھر سے ایک مرتبہ سفرِ ظلم کردارِ شہزابی زینب سلام اللہ اور منازلِ کربلا داستانِ کربلا میں استقبال ہے جب ہمارے سامنے نام کربلا کا آتا ہے دل تڑپنے لگتا ہے دل بے چین ہو جاتا ہے بے قرار ہو جاتا ہے کربلا کا نام سنتے ہی آنکھوں سے آسو بہنے لگتا ہے دعا یہی کروں گے عزیزانِ کے رامی امامِ حسین علیہ السلام سے محبت کرنا یہ صرف ہم پر فرائض نہیں قرار دیا گیا بلکہ ہمیں درزِ عمل دیا گیا ہے درزِ سبق دیا گیا ہے غودیوں میں ماں کی دودھ نے ہمیں حسین کی ازاداری سکھائی ہے چھوٹے سے بچے نے اپنے کردار میں ماتمِ شبیر کر کے بتایا ہے روتی ہوئی آنکھوں نے عشقوں کو رمالِ زہرہ میں پہنچایا ہے بھیگے ہوئے لفظوں نے دلِ خسین میں اپنے دل کو ڈبویا ہے جب بھی ذکر امام حسین کہاتا ہے یا نا میرے مولا کہاتا ہے ظلم جو گیا گیا اور جس ظلم کی سفر پر شہزادیاں چلی ہیں وہ بیعا کر پانا سن پانا اور کہ پانا شدید مشکل ہے شدید مشکل موقع ملا ہے علی ٹی وی کے جانب سے کہ ان کرداروں کو بیعا کر سکوں کہ جو کردار آج اتنے بمقام پر پہنچے ہیں کہ جن کے ذریعے ہماری مجلسے بقا ہے مجلسے قائم ہیں اور عورتوں کی قربانیاں ہی تھی مردوں سے زیادہ عورتیں مجلسوں کو بپا کرتی ہیں یہ دعائے شہزادی زینب تھی کہ جس نے شام کے دربار میں جب یزید نے بولا کر کہا کہ میں تمہیں رہا کرتا ہوں وطن لوٹنا ہے وطن چلے جاؤ یہاں رہنا ہے یہاں رہ جاؤ جناب زینب نے اس وقت کہا کہ ہم وطن ضرور جائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک کمرہ مجھے عطا کر جب وہ کمرہ ملا بی بی نے رات دن تین روز تک مجلسوں کو بپا کیا ماتموں کو بپا کیا گریہ کرتی چلی گئی اور امام خسین علیہ السلام کی قربانی کا تذکیرہ کرتی چلی گئی مرسیاں کھانی ہوئی مجلسے ہوئی شام کی عورتیں آتی گئی بی بی کو پرسا دیتی گئی بی بی کے بازووں کے زکم دیکھتی گئی بی بی کی جھکی ہوئی کمر دیکھتی گئی بی بی کے سفید بالوں پر نظر پڑتی گئی بی بی کی کیفیت یہ تھی کہ جب مولا سجاد کہتے تھے پوپی اممہ آپ آلما ہیں گہر مولما ہر حال کو بغیر دیکھے سمجھ جاتی ہے آپ بے شک جانتی ہے کھڑے رہ کے نماز پڑھنے میں زیادہ سواب ہے آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھتی ہے اس وقت جناب زینب دل ہی دل میں کہا کرتی تھی میرے لال زندان میں ایک روٹی آتی ہے جس کے ٹکڑے کر کر بچوں کو عطا کر دیتی ہوں اور میں بھوک ہی رہ جاتی ہوں بھوک کی انتہا یہ ہے کہ میرے پیروں سے قوتِ طاقت جواب دے گئی ہے سلام ہو اس شہزادی جناب زینب پر جن کے بنا پر آج ہمارے گھروں میں روٹیاں موجود ہیں تبرک کے طور پر سارے انتظامات موجود ہیں سلام ہو اس پیپی پر جو اس ظلم کی انتہا کو برداشت کرتی رہی لیکن پھر بھی عبادتوں کے لیے اپنے سر کو جھکاتی رہی اسی سفر ظلم کا ایک کردار خواتین کا جو آپ کے خدمت میں آج پھر پیش کروں گی کربلا میں وہ کردار بن کر اسلام کو بلند کرنا اسلام کو بقا کرنا تاریخ بتاتی ہے کہ جن کا نام کوفے کے ایک بہترین ناموں میں شامل تھا روایت کے جملے جو کوفہ میں تھی لیکن ایسا کردار پیش کیا کہ جو امام کے لیے نقش پاپ بن گیا اور ایک بہترین نسرت کے لیے عورتوں کو آمادہ کر گیا وہ کردار تھا جناب دہلم کا جناب دہلم جناب زوہر ابن قین کی جوزہ کوفے کی ایک باقدار خاتون لیڈر خاتون کوفے کے جناب دہلم جنہوں نے اپنے باثر بیان سے جن کے لہزے کی گویائی سے جنہوں نے اپنے شوہر کو نسرت امام کے لیے آمادہ کیا تھا تاریخ بتاتی ہے کہ جناب زوہر بن قین اور ان کی جوزہ جب حج کر کے واپس لوٹ رہے تھے تو جب حج کرنے جا رہے تھے اور لوٹ رہے تھے تو کہتے کہ امام خسین کا کافلہ اور جناب زوہر کا کافلہ دونوں قریب ہو گئے اور امام کو جب یہ خبر ملی کہ یہ زوہر بن قین کا کافلہ ہے تو امام نے اپنے گلام سے کہا کہ جاؤ جا کے زوہر سے کہو کہ زوہر سے کہو کہ تمہیں امام نے بلایا ہے جب جناب زوہر تک گلام آئے اور زوہر سے کہا کہ آپ کو میرے مولا نے بلایا ہے اور جب جناب زوہر گئے تو امام نے جناب زوہر کا استقبال کیا اور جناب زوہر کو بتایا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر آ گئے ہیں اور اپنے بچوں کے ہمراہ اپنے بیویوں کے ہمراہ اپنے بہنوں کے ہمراہ ہم سفر کربلا عراق کے جانے جا رہے ہیں اور ہم چاہتے کہ تم ہماری نسرت کے لئے آ جاؤ تو جناب زوہر نے اس بات کو اہمیت نہیں دی اور ان کا چہرہ یہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے امام خسین علیہ السلام کو اس وقت جو وقت تھا امام حسین علیہ السلام پر اس وقت امام کا ساتھ نہ دینے کا ارادہ شاید کیا ہو امام نے کہا کہ میں تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کرتا زوہر اگر میری نسرت کے لئے آنا چاہتے ہو تو بے شکاہ جانا اور میں تمہارے انتظار میں رہوں گا ورنہ انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی یہ کہہ کر امام نے الویدہ کہا جناب زوہر کو جناب زوہر آ گئے جب اپنے خیمے میں آئے تو انہوں نے اپنی جوزہ جناب دہلم نے پوچھا کیوں بلایا تھا امام نے آپ کو تو جناب زوہر نے ساری داستان جناب دہلم کو بتائی جناب دہلم تڑپ گئی ایک کردار جو جناب دہلم کا یہاں سامنے آتا ہے اور وہ کردار یہ تھا کہ جناب دہلم تڑپ گئی اور جناب دہلم نے جناب زوہر سے کہا کہ زوہر تم میرے مولا کو انکار کرائے تو جناب زوہر نے کہا کہ نہیں میں انکار نہیں کرایا نہ میں نے حامی بھری نہ میں نے انکار کیا تو اس وقت جناب زوہر دہلم قریب آتی ہے اور قریب آ کر ایک آواز امام خسین علیہ السلام پر یہ کہتی ہے کہ تم امام خسین علیہ السلام کی آواز پر نہیں جاؤ گے اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو آپ مجھے اجازت دیں دیکھیں میں چلی جاؤں تو جناب زوہر نے یہ کہا کہ نہ میں جاؤں گا نہ آپ جاؤں گی لیکن جناب دہلم نے بہت زیادہ امام کی نسرت کے لیے آمادہ کر کے کہتی ہے کہ وہ شہزادی فاطمہ کا لال ہے وہ علی کا بیٹا ہے فاتح خیبر ہے کیا جواب دوگے جب شہزادی کونین آپ کا دامن پکڑ کے کہے گی زوہر میرے بیٹے کی نسرت کے لیے کیوں نہ گئے کیا جواب ہوگا اس وقت جناب زوہر بھائی کے مولا میں آپ کی نسرت کو آ رہا ہوں ایک لمحے کے لیے میں اپنی جوزہ سے مل کر آوں گا اور یہ کہہ کہ مسکراتا ہوا چہرہ لے کر جب جناب زوہر اپنی وائف کے سامنے آئے اور جب وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے امام کو لبے کہہ دی ہے اور میں ناصرہ نے امام میں شمار ہونے جا رہا ہوں جناب دہلم نے جلدی سے جا نماز بچھائی شکر کا سجدہ کیا اور جب وہ شکر کر چکے اور شکر کر کے اٹھے اور اٹھ کر کہتے ہیں جناب دہلم کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو تاکہ میں نسرت امام کے لیے میں بھی آؤ میں شہزادی جناب زینب کے ہمرا شامل ہو جاؤں میں ان کے ساتھ ان کے لشکر میں رہوں اس وقت جناب زوہر نے کہا کہ نہیں میں آپ کو نہیں لے جا سکتا پھر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں جب نام طلاق کا آیا جناب دہلم تڑپ گئی اور جب تڑپ گئی اور تڑپ کے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو نسرت امام کے لیے بھیجا اور آپ مجھے طلاق دیتے ہو اور امام کے قریب جا رہے ہو تاکہ میرے بعد تمہارے تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو تاکہ میرے بعد تمہیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے تاکہ میرے بعد تمہیں کسی پریشانی میں نہ آنا پڑے اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں لیکن چلتے چلتے دہلم نے کہا آپ جائیے لیکن قیامت کے دن حضرت رسول خدا سے میں آپ کے لیے سامنے آپ کو فراموش مجھے مت کر دینا میں آپ کے ساتھ اس وقت ضرور رہوں گی تاریخ بتاتی ہے کہ جب جناب زہر چلے گئے بعد شہادت جناب زہر کے جناب دہلم کو یہ پتا چلا کہ سارے لاشے بے گوروں کا فن پڑے ہیں اس وقت جناب دہلم نے اپنے غلاموں کو حکم دیا اور کہا کہ کربلا جاؤ اور لاشوں کو کفن پہنا کر انہیں دفن کر دو تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ تاریخیں ہمیں سمجھا رہی تھی اور جناب دہلم جو یہ خاتون تھے کہ جنہوں نے جناب زہر کو نصرت امام کے لئے تیار کیا اور جنت کی جانی باگے بڑھایا اور اس مقام پر فائز یاب ہو گئی کہ جو شہزادین زہرہ کے چاہنے والوں میں اپنا نام شمار کر سکی یعنی عورت اپنے شوہر کو اگر اس قابل بناتی ہے وہ اپنا کردار بتاتی ہے وہ اپنے کردار سے جھتاتی ہے کہ وہ کردار کیا رکھتی ہے وہ کردار کیسا کردار ہوتا ہے جو اپنے کردار سے تیار کرتی ہے جناب دہلم کربلا میں موجود نہ تھی لیکن ان کی لفظ ان کے شوہر کو کربلا کے نصرت امام کے لئے اس طرح سے پہنچا گئی اور جب جناب زہر بن کہل جب امام خسین علیہ السلام کی نصرت کے لئے لبے کہہ چکے تو یہ جناب دہلم کا کردار تھا جو وہ بتا رہا تھا عزیزان گرامی کچھ ایسے خواتین ہوتی ہیں کربلا میں کہ جو اپنی نصرت سے اپنی کردار سے اپنی آواز سے امام کو لبے کہتی جاتی ہے سفر الظلم ایک اور خاتون جن کا تذکیرہ ملتا ہے بس تھوڑا سا تذکیرہ ان کا کر کے انشاءاللہ کلاب کے زیر سماعت آؤں گی وہ ہے جناب حبیب ابن مظاہر کی جوزہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب محرم کی چوتھی آتی ہے ہم جناب حبیب ابن مظاہر کا تذکیرہ کرتے ہیں جس طرح سے جناب دہلم نے جناب زہر کو کنوینس کیا تھا امام کی نسرت کے لئے اسی طرح سے جناب حبیب ابن مظاہر کی جوزہ نے جناب حبیب سے کہا تھا جاؤ اور نسرت امام کے لئے اپنا قدم بڑھاؤ جناب حبیب کے دل میں تڑپ تو یہ بھی تھی کہ میں اپنے امام کی نسرت کے لئے اپنے قدم کو بڑھاؤ لیکن وہی تقلیف یہ بھی تھی کہ کوفے کا ماہور بڑا تقلیف دے ہیں خدا نہ خواستہ میری جوزہ کا کیا ہوگا بعد میرے ان کا کیا ہوگا یہ سوچ کر جناب حبیب قدم نہیں بڑھا رہے تھے اس وقت جناب حبیب ابن مظاہر کی جوزہ نے کہا کہ آپ قدم بڑھائے اور قدم بڑھا کر جائے اور جا کر امام کے نسرت کے لئے لبے کہے میں پیچھے سے آپ کے لئے دعائیں خیر کروں گی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ کردار تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا خط جناب حبیب تک پہنچا اور جناب حبیب نے نسرت امام کے لئے لبے کہی اور جناب حبیب کی جوزہ تھی کہ جنہوں نے جناب حبیب کو تیار کیا تھا تاریخ میں ایک جملہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب اسیروں کو کربلا سے کوفے کی جانب لایا جا رہا تھا چودہ محرم تھی چودہ محرم کو جب یہ لشک بیبیوں کا اسیروں کا کافلہ جب سرزمین کربلا میں پہنچا بہتر سر نو کے نیزہ پہ تھے اس میں حبیب ابن مظاہر کا سر بھی تھا جناب حبیب کا بیٹا آگے بڑھتا ہوا آیا اور آنے کے بعد عمر سعید سے کہتا ہے عمر سعید میرے بابا کا سر مجھے دے دے عمر سعید نے کہا کہ ہمیں حکم ملائے کہ ہم یہ سارے سر یزید تک پہنچا دے لہٰذا میں تمہیں سر نہیں دے سکتا عمر سعید سے جناب حبیب کے بیٹے نے کہا تمہیں سر کے بدلے کیا ملے گا کہاں میں سب سے زیادہ دولت ملے گی جناب حبیب ابن مظاہر کے بیٹے نے کہا تم جتنی دولت چاہو میں تمہیں دینے کو تیار ہوں لیکن میرے بابا کا سر مجھے دے دو تاریخ بتاتی عمر سعید نے انکار کر دیا اور جب دینے سے انکار کر دیا اور حبیب ابن مظاہر کے بیٹے کو وہاں سے پلٹنا پڑا یہ کوفے میں پہنچے انہوں نے اپنے دوستوں کے حمراء ایک لشکر تیار کیا اور کہا کہ ہم جا کر انہیں گھیر لیں گے اور میں اپنے بابا کا سر نوکے نیزہ سے لے لوں گا تاریخ بتاتی ہے گھوڑے پہ سوار ہو کر لشکر کے حمراء پہنچے اور اپنی تلوار کے دھار سے حبیب ابن مظاہر کا سر لیا اور سر لے کر ایک مرتبہ اپنے دوستوں کو آواز دے کر کہا کہ مجھے میرے بابا کا سر مل گیا ہے کہ اب تم پلٹ جاؤ اپنے بابا کے سر کو لیا اپنے بابا کے سر کو چوما بوسا دیا اور بوسا دے کے کہتے بابا بھلا یہ ہو سکتا ہے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے بابا کا سر نوکے نیزہ پر ہو یہ کہہ کے اپنے بابا کے سر کو لے کر حبیب کے بیٹے چلے گئے یہ آواز میرے مولا کے کانوں میں پہنچی میرے مولا نے ایک مرتبہ کا بابا حبیب کے بیٹے نے سچ کہا جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے سر کو بھلا کون نوکے نیزہ پر بلند کر سکتا ہے لیکن بابا آپ کا جوان بیٹا موجود ہے پر مجبور ہے ہاتھوں میں ہتگڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں سفرِ ظلم کے راستے پر چل رہا ہے عزیزانِ گرامی یہ مسیبتیں تھی یہ مظالم تھے جو ان پر ڈھائے گئے ان کی خواتینوں پر ڈھائے گئے اور یہی تکلیفیں تھی جو ان پر جب ڈھائے گئی تو امامِ خسین علیہ السلام کی منزلیں جنابِ زینب احسان کرتی چلی گئی لمے در لمے انتہائے ظلم برداشت کر کر کے لبے کی صداوں کو لگا لگا کر کردار بتاتی چلی گئی عزیزانِ گرامی اگر دیکھا جائے جتنے کرداروں کا تذکیرہ میں آپ کی خدمت میں کرتی آئی ہوں ان خواتین کے کرداروں میں سے ایک کردار بھی بہتر ماں کا بہتر وائف کا اگر ہم نبھاتے چلے گئے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوتے چلے جائیں گے عزیزانِ گرامی ہمارے وقت کے امام کے ناصروں میں مددگاروں میں ہم اپنا اور اپنی اولادوں کا نام لکھاتے چلے جائیں گے تب تک کے لیے آپ بھی تیار ہوتے چلے جائیے گا ان داستانوں کو سن کر اس سفرِ ظلم کی داستانوں پر عشقوں کو بہا کر پرسہ بی بی کی خدمت میں پیش کرتے جائیے گا عزیزانِ گرامی کل ایک اور کنیز کا تذکیرہ لے کر ایک اور خواتین کا تذکیرہ لے کر جو کربلا میں موجود تھی اور کربلا میں ان کا کردار کیا تھا کیا ظلم ان پر کربلا میں کیے گئے کیا منازل ان پر کربلا کے بعد ڈھائی گئی یہ تمام تذکیرے لے کر پھر کل سفرِ ظلم کے نئے اپیسوڈ میں آپ کی خدمتیں پیش ہوں گی تب تک کہلے دیجئے مجھے اجازت و السلام والیکم و رحمت اللہ و برکات ہو